سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے what is fundamental analysis fundamental analysis کیا اور کیسے read کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کیسے read کرنا ہوتا ہے سارا process کیسے ہوتا ہے کون کون سی ویب سائٹس کون کون سا مواد کام کی چیزیں ہوتی ہیں fundamental analysis سب سے پہلے میں بتاؤں یہ نیوز ہے پہلے normal news ہم پڑھتے رہتے ہیں for factory.com کو آپ کو بتایا ہے پانچ تقریباً چار پانچ ویڈیوز میں نے اس پر آرڈی بنائی ہوئی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے جا کے چینل پر سکرول کر کے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اب میں آپ کو بتا دوں fundamental news پر مرکیٹ دیکھیں جیتے بھی technical تھے نا جو support and resistance trend line price action جو بھی use کرے تھے indicator use کرے تھے وہ نقصان میں کیوں گئے جن کو fundamental کا نہیں پتا تھا جو مار کھا کے آئے ہیں ان کو fundamental کا علم تھا جو کہ بہت ساری news سے گزرے ہوئے ہیں بہت ساری news سے پہلے بھی آئی ہیں اور اسی طرح مرکیٹ میں effect لاتی رہی ہیں بہت ساری وائرس بھی آئے تھے مارکیٹ میں بہت ساری crash بھی ہوئی ہیں مارکیٹ بہت زیادہ دفع ہوئی ہیں اس پر بہت جلتی ہوئی ہے مارکیٹ اور بہت تیزی سی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور کرونا وائرس ایک supply and demand کا best دیکھیں fundamental news کیا کیا چیز ہے کون کونسی چیزیں fundamental میں آتی ہے کوئی بھی چیز جو کہ politically economy کو hurt کرتی ہے یا economy کو فائدہ پنچاتی ہے کسی بھی طریقے سے وہ fundamental news ہے politically ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے خطے میں overall سیپ ہے کہ پاکستان کی economy کے لیے بہت اچھا ہے اسی طرح کا کوئی بھی اور positive news ہوتی ہے negative news آتی ہے supply and demand دیکھیں دیکھیں کرونا وائرس آیا ملک سارے جام ہو گئے جام ہونے سے کیا مراد ہے اب oil کی demand جو ہے وہ نہیں رہی demand نہیں رہی کیوں کیونکہ ملک جام ہے سارے سب کو بتا ہے اب جب demand نہیں رہی تو خریدنا کس نے ہے کسی نے نہیں خریدنا اب جو demand کم ہوتی ہے تب پھر supply زیادہ ہے تو demand کم ہے کیا ہوگا rate کم ہوگا جب supply زیادہ ہوتی ہے demand کم ہوتی ہے تو پھر rate جو ہے وہ گرتا ہے کروڑا لکر rate گر ہے اور اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ریشیا اور سعودی عرب لڑائی بھی گھا رہے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ دنیا کو ایک وقت آئے کہ دنیا کو oil کی زیادہ نہیں ہے کیونکہ دنیا بلاک ہوئی ہے چین پورا بلاک ہوا ہے اب یورپ پورا بلاک ہوا ہے تو ساتھ ہی سعودی عرب نے کہا کہ ہم ساتھ ڈالر open market سے کم rate پھر دیں گے تو ساتھ ہی سو ریشیا نے بھی اعلان کیا ہم اس سے بھی کم دیں گے تو مرکی کریج ہوتی 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 تاریخی سطح پہ پہنچ گی اسی طرح سے پہلے بریکسٹ ڈیل تھی برطانیہ نے اعلان کیا کہ ہم یورپ سے لادہ ہو رہے ہیں اب اس کے انیلیسز یہی تھے کہ یورپ سے لادہ ہو رہے ہیں تو یورپی انویسٹر جو ہوں انویسٹمنٹ نکالیں گے اور کرنسی کے لئے نیگٹیو نیوز ہو گی کرونا وائرس اوورال نیگٹیو رہا کیونکہ پورے ملک جام ہے جب ملک جام ہے ٹریڈنگ رکی ہوئی ہے اوورال جو جتنی بھی ٹریڈز ہو رہی تھی چیزوں کا لین دین تھا سب رکا ہوا ہے انویسٹر پریشان ہے کسی کی سیل نہیں ہو رہی کیونکہ لاؤنج ہو ہے کمپنیز لاؤس میں ہے پوری کمپنی لاؤس میں تو سٹاک مارکیٹ لاؤس میں ہے ہر سٹاک مارکیٹ لاؤس میں ہے ہر میجر پیر ڈاؤن جو آ رہا ہے یو اسٹی کے علاوہ یو اسٹی کو پمپ کیا گیا ہے آپ نے سنو اگر ٹرمپ کی سپیچ اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے اکانومی کو سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کر کے انویسٹرز کو سپورٹ کر کے یو اسٹی کو پمپ کیا ہے میں کچھ ویب سیٹ اسی تین بتاؤں گا آپ کو چونکہ آپ کو فنڈامینٹل نیوز ریڈ کرنے میں ہلپ کرے گی اب یہ چار پانچ ہوگی جیسے کہ یو اسٹی نو ٹریڈ وار تھی جس نے گولڈ پہ بہتا دیا امپیکٹ کیا تو یہ چیزیں یہ جتنی چیزیں ایران یو اس وار یہ فنڈامینٹل نیوز ہے اب کا جو کرونا وائرس یہ بھی ایک فنڈامینٹل نیوز ہے فنڈامینٹل یہ کہنا کہ صرف مرکی ٹیکنیکل پہ کام کرتی ہے یہ تو غلط ثابت ہو گیا اور یہ بھی کہنا کہ صرف فنڈامینٹل ہی ضروری ہیں فنڈامینٹل بہت ضروری ہے نیوز ریڈ کرنا بہت ضروری ہے ہر ویڈے میں بتاؤ جگہوں نیوز نہیں ریڈ کرنی آتی کچھ بھی نہیں آتا آپ کو لیکن آپ نے اگر انٹری لینی ہے تو اپنے ٹیکنیکلز پہ لینی ہے لیکن اگر اس طرح کا بڑا ایونٹ آ جاتا ہے تو فنڈامینٹل آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے اور یہ اوورال ایک مارکیٹ کی پوری سچویشن ہی چینج گیا دیتا ہے یعنی لوست لو بنا دیتا ہے اور تاریخی لو اس طرح کا کوئی بھی ویڈ آتا ہے بناتا ہے فارد فیٹک آپ کو بتایا کہ اس میں تین چار چیزیں دیکھنی ہے پریویس فارکاسٹ ایکچول سی ایچ ایف کی نیوز آئی کوئی چینج نہیں آیا پازیٹیو رہا اس میں اور تین ایک اور چیز ہوتی ہے یہ ہے لو ایمپیکٹ نیوز یہ جو ہے ییلو یہ ہے جی ہائی ایمپیکٹ نیوز یہ ہے جی میڈی ایمپیکٹ نیوز جو اورینج ہے تو یہ تین چار نیوز ہیں اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سپیک ہے کوئی ڈاٹا نہیں ہے ڈاٹا نہیں ہے تو کیا کریں گے اٹھائیں گے اٹھا کے ہم پھر کوئی بھی ویفیسٹ کھول کے ریڈ کریں گے جس میں ٹرمپ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ہم مزید اکانومی کو کیا کہتا ہے but he later tweeted at the only sign of the act should we need to invoke in a worst case مزید یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اگزامات کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ٹیکس کم کر رہے ہیں امداد دے رہے ہیں اکانومی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہا ہے کہ مزید ان کی کوشش ہے کہ ہم اوپر جائیں اور ایک اور اکہ دور اس نے بیان ڈال دیا ہویا اور اب یہ چائنہ کا دبارہ ان کے ساتھ امریکہ has inter attack تو یہ اب چائنہ کے ساتھ دبارہ ہو سکتا ہے کیونکہ چائنہ کے ایک بیان آیا تھا لیکن یہ امپیکٹ فیلحال بعد میں ہوگا جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو اس پہ بھی نظر اپنے بعد میں رکھنی ہے ایک بیان آیا تھا کہ امریکہ ملوث ہے تو وہ بات کی فنڈمنٹل نیوز ہونے والی فیلحال یہ چاہ رہی ہے اور اس کے بعد بینک آف انگلینڈ نے بھی کوئی سپیچ دی ہے ٹھیک ہے کہ ڈاٹا آگیا ویلیبال نہیں ہے تو ہم نے کہا کہاں سے ریڈ کرنا ہوتا ہے جائیں گوگل پہ سرچ کر لیں گوگل پہ کوئی بھی ایک بڑی ویب سائٹ جو ہوگی وہ آپ کو یہ ڈاٹا دے دے گی کوئی بڑی ویب سائٹ ہے ساتھ ڈیڑھ بھی لکھتے ہیں تاکہ آپ کو اسی دن کا ڈاٹا ملے کیا کہہ رہے ہیں پرسنٹ جو ہے مرکیٹ گری ہے ان کی پریزیڈنٹ نے جو بینک آف انگلینڈ جو کانفرنس کی ہے پانچ پرسنٹ مرکیٹ گری ہے اور رینڈمی یہ کہتے ہیں وو مست تو ایوریتنگ ویگن میک شور مرکیٹ اور آرڈرلی آرڈرلی ٹو پرفورم دیر انٹرمیڈیشن فنکشن وہ سپورٹ کریں گے یہی کہہ رہے ہیں بینک آف انگلینڈ واضح ہو کر نیوز دے گا جبکہ ہم اتنا ٹیکس کٹ کر رہے ہیں اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو مرکیٹ اور مجھے بھی لگ رہے ہیں کہ مرکیٹ ابھی اوپر جائے گی اور اوپر جا کے واپس جائے گی کچھ چورٹ سپورٹ اور ریزیسنس کے لیول ان کو ٹچ کرے گی اس کے بعد ایک شریعہ چودہ سو ایک شریعہ تیرہ سو لیکن فیلال یہ پریڈکشن ہے آگے اب دیکھتے ہیں کہ فاریکس فیکٹری میں تو ہم اس طرح نیوز بھی ریڈ کر سکتے ہیں جن کا تو ڈاٹا ہے فردر ان کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ایسے ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرچ گوگل سن بھی پولیسی ریٹ مبائل میں کر رہے ہو تو مبائل میں آپ نے پھر جا کے سرچ کرنا ہے گوگل میں اگر آپ فردر مطلب کہ یہ چیزیں ہیں اس کو اگر ڈیٹیل میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے جا کے گوگل پر کوئی بھی ایک بڑی ویب سیٹ پر جا کے ڈیل کرنی ہے ریڈ کرنی ہے اور دیکھنا ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے پہلے بار ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے اکانومی کو اور انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اسی طرح جاپان نے بھی بیان دیا تھا لیکن سپورٹ کیا نہیں ہے فیلحال تو بینک آف انگلینڈ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فیلحال آپ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ٹیکنیکل کو بھی ساتھ فالو کرتے ہو فنمنٹل کو بھی ساتھ کرتے ہو آپ سارا چیزیں دیکھ سکتے ہو دوسری ویب سائٹ ہے ہماری fxtreed.com fxtreed.com پہ بھی ہم انیلیسس پڑھ سکتے ہیں fxtreed.com کہتی ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہیں پہ یہ دیکھیں بینک آف انگلینڈ کا جو بیٹا لانچ گیا ہم نے ڈیٹیل میں جو آنا وہ پڑھایا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ نیچے گیا ہے ابھی فیلال ان کی توجہ نہیں ہے لیکن وہ کوشش کریں گے اس کو مرکیٹ کو واپس لانے میں تو fxtreed.com پہ ہم نے جو یہ والے کھولے ہوئے ہیں نیلیسس جی بی بیو سٹے ریٹریٹسن کو بھی چکے ٹریڈنگ کہتا ہے جی جی بی پی ڈیو سٹی ریمینز انڈر سیلنگ پریشن نہیں ہے انہی سو چاسی لوز افٹر دی پینک آف انگلینڈ کٹ انٹر ریٹر ایڈ دو سو بھلین اینڈر ریٹریٹسن کیا ہوئے اب اس نے یہ یہ ایک بات دیکھ لیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ مرکیٹ یہاں سے ریچیکٹ ہوکے نیچے آئی ہے اور یہاں تک گئی ہے اور اگین یہ ایک سپورٹ ہے اور سپورٹ کو یہ ری ٹیسٹ کر کے اوپر جائے گی اور اوپر یہاں تک جا گے واپس یہ ان یہ تین لیول دیتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ انہوں نے تین سپورٹس ڈراؤ کیوئے ہیں تین رزیسنس ڈراؤ کیوئے ہیں سپنگ سنگس کا میتھڈ تو نہیں ہے یہ لیکن سپورٹ رزیسنس انہوں ڈراؤ کیوئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ مرکیٹ یہاں کو ٹچ کرے گی اور واپس آئی ہے مرکیٹ اگین یہاں کو ٹچ کر کے مرکیٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی ان کا ماننا ہے یہ اگر یہاں پہ بینک اعلان کر دیتا ہے برطانیہ اعلان کر دیتا ہے اکانومی کو تو یہ ایک حد تک ریکوور ہو سکتا ہے لیکن فیلال اعلان ان کا اس طرح کو کوئی نہیں آیا جیسے ہی آئے گا آپ کو فورکس فیکٹری ڈاٹ کام بھی پتا چلے گا فردر آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے اف ایک سٹری ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے یہ گولڈ کے بھی انیلیسز موجود ہیں جی بھی موجود ہیں یہ بھی موجود ہے یورپین سینٹرل بینک نے کیا کہ آپ بار سکتے ہیں ٹیکنیکل اوورویو سپورٹس لیول انہوں نے آپ کو بتائی میں یہ ساتھ انہوں نے سپورٹس لیول بھی بتائی میں ریزیسٹنس بھی لیول بھی بتائی میں فنڈمنٹل اوورویو اوورال سارا دیا ہوا ہے یہ سارا ڈیٹا انہوں نے لکھا ہوا ہے سپورٹ لیول انہوں نے بتائی میں ہے کہ ایک شریع زیرو چھے سارٹ ایک شریع زیرو چھے سبیس پانچ سپ چتر ریزیسٹنس لیول لیجئے ہیں تو سپورٹ اور ریزیسٹنس بھی انہوں نے ڈرو کی ہوئی ہے اور فردر انالیسس بھی انہوں نے نیچے دیئے ہمیں اور انہوں نے انٹرس ٹریڈ بھی دیئے ہمیں سارا کچھ یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے پریویس چھو ہے ففٹی فائی پوائنٹو بلین اور کانشیس دی پیر پیکٹ ایٹ 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 وان ایٹ ایٹ بیگنگ او دی ڈی ڈی ایٹ اسی بھی ناوڈرنیزنگ پیکج بھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے سارے جتنے بھی پیرز گری ہیں تو یہ کچھ رہ کچھ ریکاور کریں ہو سکتا ہے یہ ریکاور کر کے اور اگین اگین یورو مجھے لگ رہے کہ ریکاور کرے گا اور یہ ریکاوری کے بات اگین جو ہے وہ جائے گا آپ نے ایک پاپر ایک ریڈ کر کے ڈیسیشن بنانا یہ انہوں نے انالیسس ہی لکھے ہوتے ہیں اور انالیسس ڈرو بھی کیے ہوتے ہیں فردر ویب سائٹ ٹریڈنگ ویو ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس اس کے لئے ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے دو ویب سائٹس ہو گئے ہیں فار ایکس ویکٹی ڈاٹ کام ڈیلی ایف ایکس پہ بھی آپ کو بڑے اچھے انالیسس مل جاتے ہیں ڈیلی ایف ایکس پہ ہم مرکیٹ نیوز مرکیٹ اوبرویو فور کاسٹ مرکیٹ ڈروک بہت ساری چیزیں اس پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جی بی بی یو اسٹی کا یہ کیا کہتے ہیں سب کئی کن فرم کار ہوں میں جی بی یو اسٹی کیا کیا بنے گا ان کے انالیسس کیا ہیں یہ بھی سیم چیزیں لیکھ رہے ہیں جو ہم پڑھ کیا ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ انالیسس دی ہوں گے یہی لکھا ہے فالوینگ سیوڈ اف سیوڈ اف سورل ادھر بینک بینک آف انگلینڈ جسٹ ناون ان امرجنسی اپنے خود ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اتنا میں ریڈ کرنے بیٹھ گئے انہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ ایم انالیسس بھی دی ہیں جی بی بی پرائس چارٹ پندرہ منٹ ٹائم فریم ٹھیک ہے نیچے انہوں نے سپورٹ لیول اور ریزسنس لیول بھی لکھا ہوگا اور آپ کو یہ ریڈ کر کے خود علم ہو جائے گا کیا کہہ رہے ہیں میرے حال میں سارے جو ہے نا سارے جتنے بھی ہیں یہ اکونومی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تین سائٹس ہیں ان تین سائٹس کے بعد اب یہ تین سائٹس پہ ریڈ کر کے اوورویو لے کے آپ پھر مارکیٹ میں جاؤ گے اور ٹیکنیکل انیلسس ڈراؤ کرو گے اور اگر کوئی یہ تو ہو گیا نا پریویس ٹیٹا تو آپ نے دیکھنی بھی ہے کہ آگے کیا نیوز ہے مور پہ کلک کر کے آپ آگے دیکھ سکتے ہو کہ آگے کس کس پیر کی نیوز موجود ہے یہ دیکھیں کینڈین ڈالر کی ایک بڑی اچھی نیوز ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جائے گا اس کو بھی ڈیٹیل ہوئی آپ ریڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوورالویو ہے فنمنٹل کا کل کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور وائرنس یا اس طرح کوئی چیز آتی ہے تو آپ جو ہے وہ اسی طرح تیار رہیے گا ٹھیک ہے اور دعا کریں دنیا کے لیے بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی کہ ہم اب فنڈ لینا بند کریں اور یہ کرونا کا سسٹم بند کریں اور اللہ پاک ہمیں حفاظت میں رکھے اور حفظ امان میں رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ آئیے تو کوشش میں نے کی ہے کہ فنمنٹل کیا چیز ہے اور ویب سیٹس بھی بتائی ہیں باقی آپ کپنی مہنے تک کام کرنے سے آپ کو ایکسپیئنس ہوگا اللہ حافظ